ناروال کے علاقے دومالا میں یوٹیلٹی سٹورز پر غیر میاری اور مزر سہت آٹے کی فروغ سستے آٹے کے نام پر عوام کی زندگیوں سے کھیلنے لگے حکومت کے جانب سے اشیہ خردنوش کی چیزوں پر یوٹیلٹی سٹورز کو کروڑ روپے کی سبسٹڈی دینے کے باوجود عوام ریلیف سے محروم ہو رہے ہیں ایریا مینجر کی فلور مل مالکان سے ملی بھگت کے باعث غیر میاری آٹے کی سپلائی کی جا رہی ہے عوامی حلقوں کا میجسٹریٹ پرائس کنٹرول کمیٹی سے یوٹیلٹی سٹورز کی تمام اشیہ خردنوش کے چیزوں کے میار کو بہتر بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق ناروال شہر کے مختلف یوٹیلٹی سٹورز سے آٹا خریدنے والے مختلف لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹورز سے جو آٹا مل رہا ہے وہ انتہائی غیر میاری اور مزر سہت ہے انسان تو کیا جانوروں کے بھی یہ آٹا کھانے کے قابل نہیں ہے غریب لوگوں کا واحد سہارہ یوٹیلٹی سٹورز یا سستہ بازار ہے جہاں سے لوگوں کو اوپن مارکیٹ کے برک اشیہ خردنوش کی چیزوں میں کچھ حد تک ریلیف مل سکتا ہے لیکن یوٹیلٹی سٹورز ایریا مینجر اور اہلکاروں کی فلور ملز مالکان کے ساتھ ملی بھگت کے باعث یوٹیلٹی سٹورز پر انتہائی ناکس اور غیر میاری آٹا سپلائی کیا جا رہا ہے موسیقی